بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امام آباد محترم سامین اور معزز ناظرین امام بخاری میڈیا سینٹر کی طرف سے آپ لوگوں کو سوالات کی اجازت ہے کہ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں آپ ہمارے ای میل اڈریس پہ ہمیں آپ ورس ایپ کر سکتے ہیں ہمارے ورس ایپ نمبر پر اسی طرح آپ ہمارے ویڈیوز پر کمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر آپ کمنٹ کر کے اپنے سوالات ہمیں پرسنل میسج میں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو مدلل اور مبرہن جوابات دیے جائیں گے ایک سوال جو محرم الحرام میں اکثر کیا جاتا رہا کہ ماتم کی شریع حیثیت کیا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ماتم کے حوالے سے پیش کیے جانے والے بعض بودے دلائل ان پر تفسرے کا بھی مطالبہ کیا جاتا رہا تو آج آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے وہ دلائل بھی رکھے جائیں گے جو ماتم کی حرمت پر سریع دلالت کرتے ہیں قرآن کریم بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بھی اس مقروح کام سے سختی سے منع کرتے ہیں جبکہ بعض لوگ ایسے دلائل جو حقیقت میں دلائل نہیں ہیں وہ جھوٹی اور منگرد باتیں ہیں یا بعض ایسی صحیح باتیں ہیں قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں یا کچھ حادیث ہیں ان کو غلط استعمال کرتے ہیں اپنے ماتم کو ثابت کرنے کے لئے جو اس پر گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے تو ماتم کی شریح حیثیت قرآن و سنت کی روشنی میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو سبر کر کے اور نماز قائم کر کے یعنی اگر کوئی مسئیبت کوئی پریشانی آتی ہے تم سبر بھی کرو اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور اپنی مسئیبت پر اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو آگے ارشار فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے ان کی نصرت فرماتا ہے اور اگلی جو آیات ہیں ایک سو پچپن نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشار فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے رہے پیچھے فرمایا کہ ہم لوگوں کو مسلمانوں کو اسلام کے دعویداروں کو ہم آزمائیں گے ان کی آزمائش کریں گے کس طرح کریں گے بنقص من الاموال والانفس مالوں میں کمی کر کے بھی مالی طور پر دھچکہ دے کر بھی اور جانی طور پر بھی نقصان کر کے ان کا یعنی ان کا کوئی عزیز اپنے پاس بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی آزمائش کریں گے وَبَشِّرِ السَّوَابِرِينَ آپ صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیجئے کہ وہ حقیقت میں کامیاب و کامران ہو گئے صبر کرنے والے ہیں کون خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں یہ ارشار فرمایا 156 نمبر آیت میں وَبَشِّرِ السَّوَابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صبر کرنے والے وہ ہیں خوش خبری کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی دکھ اور پریشانی آتی ہے تو قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ان کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف لوڑ کے جانا ہے جو کچھ ہم سے چھن گیا ہے وہ بھی اللہ کا تھا ہم خود بھی اللہ کے ہیں لہٰذا ہم کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے کوئی ماتم اور نوحہ خانی نہیں کرتے بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اللہ کی رضا تھی جب تک اللہ نے چاہا ہمیں کوئی نعمت دی تھی اور جب چاہا اللہ تبارک وطالہ نے وہ نعمت ہم سے چھین لی ہے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ اللہ تبارک وطالہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں انہی لوگوں پر ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں یہ اللہ تبارک وطالہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّوَبِرِينَ صبر کرنے والوں سے تو اللہ محبت فرماتا ہے اللہ تبارک وطالہ کی محبت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو مصیبت اور پریشانی پر صبر کرتی ہیں اسی طرح اللہ تبارک وطالہ نے قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری آیات میں صبر کی تلقین فرمائی اِنَّمَا يُوَفَ الصَّوَبِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک وطالہ بغیر حساب کی عجر عطا فرمائے یعنی اتنا عجر اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے یہ کنے ملے گا صبر کرنے والوں کو جزا فضا کرنے والوں کو نہیں ماتم کرنے والوں کو نہیں اپنے کپڑے پھارنے والوں کو نہیں اور سوگ منانے والوں کو نہیں بلکہ اللہ تبارک وطالہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عجر عطا فرمائے اور صحیح بخاری کی بڑی معروف حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کی 1294 نمبر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيْسَ مِنَّا مَلَّا طَعْمَ الْخُدُودِ جو شخص مصیبت اور پریشانی میں کسی غم اور مصیبت میں اپنے چہرے کو پیٹتا ہے اس کا حمام سے کوئی تعلق نہیں ہے لَيْسَ مِنَّا وہ ہمارے دین ہمارے راستے پر ہماری شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے لَيْسَ مِنَّا مَلَّا طَعْمَ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبِ جو مصیبت اور پریشانی میں اپنا گریبان پھار لیتا ہے اور اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ کو عزا اور تکلیف دیتا ہے اور وَدْعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ اور جاہلیت کی بولیاں بولتا ہے ایسے الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے جو شریعت نے منع کر دیئے ہیں جو دور جاہلیت میں ادا کیا جاتے تھے مصیبت اور پریشانی میں ایسے شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات اور پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ حدیث سی بخاری کی ایک ہزار تین سو تین نمبر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر آپ کے پیارے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے بچپن ابھی چھوٹے سے ہیں چھوٹا سا پھول ہے ابھی کھلتے ہی مرجا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روے جا رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے رو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار فرمایا عبد الرحمن یہ تو اللہ کی رحمت ہے آنسو آ جانا کسی مسیبت و پریشانی کسی عزیز کے بچھڑ جانے پہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ تو اللہ کی رحمت ہے یہ منع نہیں ہے یہ حرام نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین جملے اس وقت ارشار فرمائے یعنی آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار فرمایا ان العین تدمع آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں مسیبت اور غم میں ابراہیم کی جدائی لخت جگر ہے چھوٹا سا پیارا ننہ پھول ہے مرجا گیا ہے اس کی غمی میں پریشانی میں اس کی جدائی میں ان العین تدمع آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں وَالْقَلْبَ يَحْزَن اور دل وہ غمگین ہے دل پریشان ہے دل ٹوٹا ہوا ہے وَلَا نَقُولُوا إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا لیکن ہم زبان سے ایسی بات نہیں نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کو نراز کرتی ہو ہم اپنی زبان سے صرف وہی کلمات ادا کریں گے مَا يُرْضِي رَبَّنَا جو ہمارے رب کو رازی کر دیں وَلَا نَقُولُوا إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا یہ تعلیم ہے امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے غم اور پریشانی کے وقت کسی عزیز رشتہ دار اور کسی معزز شخص کی وفاد کے وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے لیکن جزا فضا کرنا زبان سے ایسی باتیں کرنا جہلیت کی پکاریں پکارنا نوحہ کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے اور صحیح بخاری و مسلم وغیرہ کی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میت جس پر نوحہ کیا جائے گا جس پر جزا فضا کے ساتھ زبان سے ایسے کلمات ادا کیا جائیں گے رونے پیٹنے کے ساتھ اس کی موت کا اعلام کیا جائے گا اور اس کی موت پر ایسے ماتم کیا جائے گا کہ میت کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اس وجہ سے جو اس کے پیچھے رہنے والے اس پر نوحہ کر رہے ہوتے ان کے نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اس بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسے شخص کو عذاب ہوتا ہے جو ایسی تعلیم دے کر گیا ہو اپنے گھر والوں کو اور اپنے گھر والوں کو یہ بات بتا کر نہ گیا ہو کہ اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے اس کو عذاب ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہوتا ہے کہ میرے مرنے پر بھی لوگ بین کریں لوگ ماتم کریں لوگ اپنے گرے بان پھاڑیں اور میرے جو عزیز و اقارب ہیں میرے رشتدار ہیں میرے مرنے کے بعد نوحہ کریں ایسے شخص کو قبر میں اس نوحے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر سے عادی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین افراد میں سے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے تو شریعت کے بول بالے کے لیے اپنی ساری زندگی بسر کی انہوں نے ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی شہادت کے بعد ایک عرصے بعد لوگوں نے یہ ماتم اس کی بیدت نکال لی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس کو منصوب کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بالکل بری ہیں وہ ماتم سے نوحہ خانی سے اور یہ ان کے جتنے ازاد آرہی اور یہ جتنے سلسلے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان سب سلسلوں سے بری ہیں وہ تو اللہ کے محبوب بندے تھے اللہ کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے نہیں دی اور اہلِ بیعت میں سے کسی نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی دیکھئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں ظلمن ان کو شہید کیا جاتا ہے لیکن اہلِ بیعت میں سے کسی نے اپنے رخصار پیٹے ہوں اپنے سر سے لہو نکالا ہوں اپنی کمر کو چھلنی کیا ہو اپنے گریبان پھاڑے ہوں اور جلوسوں کی شکل میں ماتم کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہو کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منا رہے ہیں ان کا ماتم کر رہے ہیں ایسی کوئی مثال تو پیش کی جائے ایسی کوئی مثال کسی جگہ نہیں ملتی اب ہم کچھ ایسی باتیں ہیں جو دلائل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں جو لوگ ماتم کرتے ہیں یا ماتم کے حامی ہیں وہ لوگ جو دلائل دیتے ہیں ان کا ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ ان کے دلائل کس طرح کے ہیں اور کس حد تک وہ درست ہیں اور کس حد تک ان دلائل سے استضلال ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو وہ سورت ازاریات کی آیت نمبر انتیس پیش کرتے ہیں سورت ازاریات کی آیت نمبر انتیس کہتے ہیں جی ابراہیم کی بیوی علیہ السلام ان کی بیوی سارا وہ چلاتی ہوئی آئیں اور اپنا موں پیٹ کر کہنے لگیں کہ ہائے ایک تو بڑھیا اور دوسرا بانج اس سے ثابت ہوا کہ نبی کی بیوی سارا نے موں کا ماتم کیا اور روتی بھی رہی نبی کے گام میں استغفراللہ کتنی بڑی جہالت ہے اور کتنی بڑی تحریف ہے معنوی طور پر قرآن کریم کو بدلنے کی ایک سازش ہے آپ دیکھئے اصل الفاظ کیا ہے اصل واقعہ کیا ہے اسی واقعہ کو آپ قرآن کریم میں سورہ حود آیت نمبر 73 میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشکبری دی ایک بیٹے کی خوشکبری دی تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ سن رہی تھی کہ فرشتے ایک بیٹے کی خوشکبری دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کو پیدا کر رہا ہے تو ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اس عمر سے گزر چکی تھی جس عمر میں عمومی طور پر روٹین میں بچے پیدا ہوتے ہیں اب عمر زیادہ ہو چکی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی آگے چلی گئی تھی اس عمر سے جس عمر میں مرد بچے پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اس بار پر وہ حیران ہوئیں انہوں نے تعجب کیا وہ الفاظ کیا ہیں یہ کہتے ہیں جی وہ چیختی چلاتی ہوئی آئیں سیدہ سارا علیہ السلام چیختی چلاتی ہوئی اور ماتم کرتی ہوئی آئیں قرآن کریم میں سورہ حود کی آیت نمبر 73 پڑھئیے بلکل یہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے دوسری الفاظ میں بیان فرمایا ہے انہوں نے کہا بڑی حیرانی کی بات ہے عجیب کہ میں بچہ پیدا کروں گی مجھے اللہ تعالیٰ میرے بطن میں بچہ پیدا کرے گا حالانکہ میں تو بھانج ہو چکی ہوں میری عمر گزر چکی ہے جو عمر بچہ پیدا کرنے والی ہوتی ہے وہ حاضر بالی شیخہ اور یہ میرے جو خامد ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بوڑے ہو چکے ہیں ان کی عمر بھی گزر چکی ہے اب بچہ پیدا بڑی تاجب کی بات ہے عجیب اس طرح بات انہوں نے کی تو انہازہ لشیعن عجیب یہ تو بہت عجیب بات ہے سیدہ سارہ علیہ السلام نے جو کچھ کہا قرآن کریم نے وہ بیان کر دیا اب کہنا کہ وہ ماتم کرتی ہوئی آئیں اور یہ تو قرآن کریم کی معنوی تحریف ہے رہی بات فسکت وجہ انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا یہ ہاتھ مارنا ماتم کی وجہ سے نہیں تھا غم اور پریشانی کی وجہ سے نہیں تھا یہ تو خوشی کی وجہ سے خوشی میں انسان کو اچانک ہو خوشی ملتی ہے انسان تاجوں میں آتا ہے ہاں عجیب بات ہے ایسے ہوگا فسکت وجہا انہوں نے اپنے چہرے پر ایسے ہاتھ حیرانی اور پریشانی کی وجہ سے مارا تھا حیرانی کی وجہ سے ہاتھ مارنا بندہ ایسے کہتا ہے ہاں عجیب بات ہے ایسے بھی ہونے والا ہے یہ حقیقت تھی اس آیت کی اور کہا کہ نبی کے غام میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُمْ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے انہیں خوشخبری سنائی ابراہیم علیہ السلام کو اور سارا علیہ السلام کو ان کی بچی کی پدیش والی عمر گزرنے کے بعد بچے کی خوشخبری دی اس خوشخبری کو سن کر انہوں نے تاجب کیا اور یہ لوگ تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کے غام میں ماتم کیا استغفراللہ کون سا نبی تھا جس کا غام انہوں نے منایا یہ ماتم کر کے استغفراللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُمْ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے قرآن کریم میں بھی تحریف مانوی سے یہ لوگ باز نہیں آتے کتنی واضح بات ہے تاجب کی بات ہے تاجب سے چہرے پہ ایسے ہاتھ رکھنا اس کی بات ہے اور انہوں نے اس کو ماتم بنا دیا اور خوشی کو انہوں نے غام میں بدل دیا نبی کے غام میں ماتم کر رہی اسی طرح سورة النساء آیت نمبر 148 ہے 148 نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بری بات کو بلند آواز سے کرنا پسند نہیں کرتا کوئی گالی گلوچ ہے اس طرح کی نازیبہ بات ہے وہ انسان لوگوں کے سامنے کرتا ہے اللہ کو پسند نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی باتوں کا لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرو اور اندہ الفاظ اور اندہ پیرائے میں بات کرو یہ گالی گلوچ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے لیکن اللہ من ظلم جس پر ظلم ہو جو مظلوم ہو وہ اگر اس مصیبت اور پریشانی میں اس کی زبان سے ایسے کلمات ادا ہو جاتے ہیں جو نازیبہ ہیں جو گالی گلوچ پر مشتمل ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گریفت نہیں کرے دیکھیں ایک شخص کو مار پڑ رہے ہیں شخص پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ مظلوم ہو اور ظلم کرنے والے وہ اس کو محکوم بنایا ہوئے ہو وہ وہاں مجبور ہو اور ظلم کرنے والے جابر ہو تو اس شخص کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو عام حالات میں پسندیدہ نہیں ہوتے گالی نکل جاتی ہے وہ نازیبہ بات کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس سوائے اس زبانی اظہار کے کچھ نہیں ہوتا وہ ہاتھ اٹھا کر اپنا بدلہ نہیں لے سکتا ہوتا مظلوم ہوتا ہے بچار اس کی زبان سے اگر ایسے کلمات نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ ان پر گریفت نہیں فرماتا یہ ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ایت سو اٹھالیس اس میں ماتم کا کہاں ذکر ہے کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت پر اہلِ بیعت جو موجود تھے بعد میں زندہ بچے تھے انہوں نے کیا اس آیت کی روشنی میں ماتم کیا تھا کیا انہوں نے اپنے گلے پھاڑے تھے کیا انہوں نے اپنے سار اور اپنے کمروں کو زخمی کیا تھا کیا وہ کوئلوں پر چلے تھے کیا اس طرح کا کوئی عمل اہلِ بیعت سے ثابت ہے کیا اہلِ بیعت جو تھے ان کو قرآن کریم کی ان آیات کا مفہوم نہیں آتا تھا اور سید عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں اور شیعہ ہوں یا سنی ہوں تمام بھائی ان کا عدب اور احترام کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب انیت و طالبین میں کتنی کمال کی بات انہوں نے فرمائی کہتے ہیں کہ اگر دس محرم یا محرم کا مہینہ سوگ منانے کے لئے ہو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا سوگ منایا جا رہا ہو اور یہ کام اگر محرم کے مہینے میں جائز ہو اور دس محرم میں ماتم کرنا اگر جائز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن سو بار وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے اور زیادہ مناسب ہے کہ اس دن ماتم کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا کام کیا امت کو کم تھا کیا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین اس غم میں حلقان نہیں تھے کیا اپنے ہوش حواظ کھو نہیں چکے تھے اس کے باوجود کیا ہر سو بار کو یا بارہ ربی الاول یا جو بھی تاریخ وفات کسی کے ہاں ہو کیا اس کو صحابہ اکرام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور سیدنا حسن حسین نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عشروں زندہ رہے یعنی کئی دہائیاں انہوں نے بسر کی اکسٹھ ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے ہیں اکسٹھ ہجری میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات گیارہ ہجری میں ہوئی ہے پورے پچاس سال پانچ دہائیاں پانچ عشرے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہے ہیں کسی ایک سال بھی آپ نے ماتم کیا ہو گلے کو پھارا ہو اپنے آن کو زخمی کیا ہو کوئلوں پر چلنے کی روایت جاری کی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے محترم نانا فوت ہو گئے ہیں ان کی وفات کا غم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی شہادت کی وفات تھی شہادت کی موت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحیح بخاری وغیرہ کی وہ معروف حدیث آپ کے سامنے کہ ایک جہودیہ عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے زہر الودہ گوشت کھلایا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں اپنی وفات کے بلکل قریب وقت میں کہ مجھے جو یہودیہ عورت نے زہر الودہ گوشت کھلایا تھا اس گوشت کی وجہ سے اس گوشت کے زہر کی وجہ سے میں آج اپنی رگوں کو کٹتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں